یہ دوسرا ویڈیو میں پہلے ویڈیو کی کانٹینویشن میں ہی بنا رہی ہوں جیسے پہلے ویڈیو میں میں نے کچھ تتو کا ذکر کیا تو آج وائیو منڈل ہیوی ہو جانے سے کیسے انسان کی شریر پہ وہ فرق ڈال رہی ہے اور کیسے انسان آج اپنی آتما کی شکتی کو بھی گھٹاتے ہوئے وہ تام سے کیوں جا رہا ہے تو یا وہ کیسے اپنے کرموں سے خود اپنے آپ کو ہر پل بنا رہا ہے اور ہر پل چینج کر رہا ہے یہ سب باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں یعنی ہمیں انہیں دھیان سے دیکھیں تو کئی دن سے میرے من میں کچھ ایسی کنیکشنز آئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں پہلے چیز ہم نے کہا کہ وائیو تتو ہیوی ہو گیا ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسپیچلو سائنس کیا بتاتی ہے ہمیں اسپیچلو سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنے بھی ہیومن ہیں وہ ہم سب ہمارا اصلی صوروح ہے آتما ہماری شریر کو چلانے والی چیتنے شکتی آتما ہے ہمیں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم پانچ تتوں سے مل کر بنے ہیں جس میں پٹھوی ہے اگنی ہے آکاش ہے وائیو ہے اور جل ہے اس کا مطلب اس دنیا پہ جتنے بھی ہیومن بینگ سے ہیں پرکتی ہے وہ سب کے سب ان پانچ تتوں کا کومبینیشن ہے اب تیسری بات ہمیں اسپیچلو سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں کچھ کرموں کا حساب پر تاب لے کے تو کرم کے قارن ہی ہم یہ آئے ہیں یدی ہمارے کرم بندر نہیں ہوں گے تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے یا تو ہم موشل پرابٹ کر لیں گے یا ہمارا existence آتما کا ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یدی ہم اس دنیا کے اندر ان پانچ تتوں کے اندر جو کچھ بھی کیری کر رہے ہیں وہ ہم کیا کیری کر رہے ہیں وہ اپنے کرموں کو کیری کر رہے ہیں یادی میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا ہم اچھا پھر ہمیں اسپیشل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے کچھ دیا یا لیا مطلب ہم اپنے جنر جنمانتر میں جو کچھ بھی لیتے ہوئے آئے ہم نے یا تو کچھ دیا ہے کسی کو تو ہمیں اس سے واپس لینا ہے تو وہ ویکتی وہ سیچویشن وہ لوگ ہمیں مل جائیں گے یا پھر ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے یہی ہمارے جیبن کا ultimate purpose ہے تو وہ لینے والا بھی ہمارے سامنے آ جائے گا تو کبھی ہمیں بہت گہرائی سے یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہوگا اسپیشل سائنس ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہیں جیسے فر ایکزامپل ہم جب کئی فوٹ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نا برا مطلب جیسا ہم سوچیں گے بولیں گے وہ ہم ویسے بن جائیں گے تین بندر دکھاتے ہیں کہ دیکھنے بولنے اور سننے سے ہم ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں تو ہم کیسے بنتے چلے جاتے ہیں ہم جو کچھ بھی information دیکھنے سننے اور بولنے سے اپنے اندر اکھٹی کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے سنسکار بن جاتے ہیں تو ہمیں اسپیشل سائنس یہ کہتی ہے کہ آتما کی تین فیکلٹیز ہیں من، بدھی اور سنسکار یہ بہت گہرائی سے سمجھنے والی بات ہے کہ من سے بدھی کا اور بدھی سے سنسکار کا کیا relation ہے کیونکہ جو ہمارے من میں آتا جا رہا ہے وہ ہی ہماری ڈسٹ میں لگتا جا رہا ہے من کو میں نے کئی دن تک بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا کہ من ہمارے is basically a collection of the vibration same کیسے ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے کہا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ہم بولتے ہیں ہم سنتے ہیں وہ ہم بن رہے ہیں تو ہم basically جو کچھ بھی radiate کرتے ہیں ہم جب سوچتے ہیں ہم کچھ radiate کرتے ہیں ہم کچھ بولتے ہیں ہم radiate کرتے ہیں ہم کچھ سنتے ہیں تو ہم اپنے شریع میں ڈالتے ہیں تو ہم کیا ڈالتے ہیں ہم basically اپنے شریع میں جب ہم لے رہے ہیں تو ہم vibrations کوئی لے رہے ہیں جیسے ہمارے اندر باہر اکاش تت ور وائیو تت ہوئے اسی طرح سے ہمارے شریر کے اندر بھی اکاش وائیو تت ہوئے جو انرجی فیلز ہم نے کسی بھی کرم سے کمائی کچھ اچھا سوچ کر کچھ اچھا موں سے بول کر یا کچھ آنکھوں سے کسی کو دیکھ کر وہ ہم نے اس باہر کی انرجی فیلز میں ہی کیا مالی جی ہم نے کسی کو بری دشری سے دیکھا تو وہ آتما ہم نے کس کو دیکھا آتما کو دیکھا یا دی شریر کو دیکھا تو ہم نے اس کی اورہ کو دیکھا کیونکہ ہر آدمی اپنے اورہ سے سراؤنڈڈ ہے تو ہم نے اس اورہ کو دیکھا انرجی نے انرجی کو دیکھا اور اس انرجی نے ویسی ہی انرجی لی یا دی میں نے کسی کے لیے کرونا کری تو اس کی کرونا ہی میرے پاس آئے گی یا دی میں نے کسی کے لیے ہیٹریٹ کریٹ کیا تو وہ ہیٹریٹ ہی میرے پاس آئے گا اور وہ کہاں آئے گا میرے اندر آئے گا وہ کہاں جائے گا میرے من میں جائے گا من کیا ہوا پھر من ہوا basically the collection of all the vibrations right اب کیا ہے من سے کیا related ہے بدھی تو ایسا میرے کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم جو یہ من کو ہارٹ کو من مار لے دینا یہ ایسا نہیں ہوگا ہر سیل ہر سیل کا ایک من ہے ہر سیل کی ایک بدھی ہے اور ہر سیل کا ایک سنسکار ہے کیوں کیونکہ ہمارے پوری human body میں سیل is the basic structural and functional unit of our life سیل سے ہی tissue tissue سے ہی organ organ سے ہی organ system اور organ system کے combination سے ہی human بنتا ہے اس لئے ہم جو vibrations لے رہے ہیں اپنے کسی بھی کرم کے قرآن تو وہ vibration ہمارے من میں جائیں گے اور وہ من جیسے باہر یہ energy fields کیا کرتی ہیں subatomic particle subatomic particle پھر کوئی ایک element بناتا ہے اسی طرح سے ہمارے شریف کے اندر یہ جو ہم vibrations لے رہے ہیں یہ vibration بھی کیا کر رہے ہیں ہمارے شریف کے اندر تطووں کا نرمان کر رہے ہیں یدی ہم اپنے پورے human body کو دیکھیں تو ہمارے اندر carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur اور کچھ ions ہیں ان سب سے ہی ہماری پوری body بنی ہیں تو یہ تطو جو ہماری پوری body کو بنا رہے ہیں بیسیکلی چاہے وہ DNA ہو چاہے وہ RNA ہو چاہے وہ protein ہو چاہے وہ lipid ہو چاہے وہ کوئی carbo hydrate ہو وہ cell membrane ہو وہ mitropondyl membrane ہو سب کے سب انہی تطووں سے مل کر بنے ہیں تو یہ تطو بنے کہاں سے یہ تطو بنے کہاں سے یہ cell بنایا کس نے یہ cell بنایا ایک تو ہماری آتما کی اپنی inherent energy نے جو ہم نے جنم جنمانتر میں کمائی وہ کیا ہے ہماری ایک foundation اور دوسرا ہم نے اس foundation کو use کر کے ہمیں آگے ویسے ہی لوگ ملے تو مطلب ہمارے لوگ ملے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمیں پریوار میں لوگ ملے وہ ہماری کہیں نہ کہیں ہمارا کرموں کا حصہ پتاب ہے تو ہم ان سے کیا کر رہے ہیں ہم وہی energy کو exchange کر رہے ہیں یا ہم جو کچھ بھی سنسکار آگے اور create کر رہے ہیں وہ basically ہم same energy کیونکہ ہم جب گھر میں کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ زیادہ کیوں ہوں attach ہوتے ہیں باہر والے کے ساتھ کیوں نہیں attach ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں جنم جنمانتر میں بہت لمبے سمیہ تک رہے ہیں تو ہماری field energy field ان کے ساتھ energy field کے ساتھ بہت زیادہ closely related ہے تو ایک ماہ اپنے بچے کے ساتھ کیوں کیونکہ وہ اس کو جنم دیتی ہے تو اس کی energy field اپنے بچے کے energy field کے ساتھ زیادہ close relationship ہے اس لئے وہ اپنے بچے کو کچھ بھی ہونے پر بہت پریشان ہو جاتی ہے تو reason ہے نا energy کی مطلب resonation جو ہم یہ کہیں کہ resonating power will be more تو یہاں بھی وہی سب کچھ ہے تو کہنے کا مطلب کہ ہم نے یہ جو vibrations اپنے اندر لیے انہوں نے ہمارے اندر کیا کیا کچھ تکلوں کا نرمان کیا وہ ایک cell بن گئی وہ ایک cell کیا ہو گئی اب ایک foundation ہو گئی جو ایک نئے جیب کی پوری رشنہ کرے گی right اب یہ ایک cell کیا بنی اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کرم کرتے ہیں basically تو ہم کیا کرتے ہیں کرم مطلب کیا ہم نے اپنے سوچا تو ہم نے اچھا سوچ سکتے ہیں برا سوچ سکتے ہیں دو ہی option ہے جو کچھ بھی سوچیں گے وہ کیا ہوگا وہ اس اکاش اور وائیو تتو میں جائے گا وہ ریڈیٹ ہو کے پھر ہمارے پاس ہی آئے گا right ہم آنکھوں سے کسی کی اچھائی دیکھیں گے یا برائی دیکھیں گے وہ اس کی energy field میں جائے گی واپس ہمارے پاس ہی آئے گی ہم کسی کو مک سے اچھا بولیں گے ہمارے پاس ہی واپس آئے گا ہم کان سے اچھا سنیں گے یا بولیں گے ہمارے پاس ہی واپس آئے گا ہم ہاں سے کسی اچھے کرم کو کریں گے وہ ہمارے پاس ہی واپس آئے گا اور جو ہم کرتے آئے ہیں جنم جنبانتر میں آتما کی energy میں اور ہر پل جو ہم کرم کر رہے ہیں ٹھیک اس سے ہم کیا بن گئے ایک different اور unique individual تو جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ ہمارا result کیا ہے وہ اس پورے body کے elemental status کا ایک result ہے وہ ہے ہمارا aura right تو ہمارے basically aura کا جو color ہے وہ ہم کیا ہیں اندر سے اس کو reflect کرتا ہے تو جو باہر ہمارا aura ہے وہ basically the internal reflection of all the elements which are present within us یعنی ایسا نہیں ہوتا تو ہر کسی انسان کا aura same ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا جو انسان بہت شاند ہے بہت divine ہے اس کا white aura ہے ٹھیک گزہ کرنے والے کا red aura ہے جو برے کام کر رہا ہے اس کا black aura ہے تو اسی طرح سے different colors ہیں colors کس نے بنائے colors تو elements کے قارن ہے right تو یہ جو white aura بن گیا یہ کوئی بھی aura بن گیا وہ اس کا reflection ہے اور وہ جو individual بن گیا وہ بننے کے بعد بھی automatically ایک کرم کری رہا ہے کیوں کیونکہ میرا جو aura ہے کسی بھی individual کا جو بھی aura ہے وہ basically کہاں جا رہا ہے وہ اس energy field کے ساتھ ہی تو connected ہے وہ کوئی الگ نہیں ہے that individual is not a subject entity right تو all the time جو ہمارے یہ پورا کا پورا وائیو منڈل ہے یہ جو پورا اکاش ترتو ہے اس کے اندر بھی lower اور high energy vibrating field ہے تو ہمارا aura اپنے آپ ہی جو ہم اندر سے بن گئے وہ ہم automatically اس energy field سے دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں because we are in constant touch with them تو یہ بھی ایک کرم ہے تو ہم نے ایک individual کرم کیا ایک ہماری پوری body کے aura نے کرم کیا right تو یہ کیا ہے ہمارا کرموں کا exchange ہے کرموں کے exchange سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے کوئی بھی کرم دے کے کیا کیا ہم نے basically کچھ energy کو دیا اور کچھ energy کو لیا right کوئی بھی کرم تو energy کو دیا energy کو لیا اب ہم نے یہ دی اچھی energy دی تو ہمارے اندر کونسی vibration frequency جائے گی اچھی ہی جائے گی right اور وہ ہمیں اچھا بنا دے گی ہم نے یہ دی برا کیا اور برا کو ہی ہم نے accumulate کیا تو وہ برے vibrations یا برا vibration کا مطلب ہے کہ ہم نے lower vibrations کو اپنے اندر اکھٹا کیا اور ہم نے اپنے cell کے اندر ڈال دیا یا ہم نے اسے جب inhale کیا تو basically انہیں ہم نے consume کر لیا اور وہ vibrations بھی جا کر ہمارے شریف میں کچھ element بنائیں گے ابھی میں نے پچھلے والے ویڈیو میں یہ بتایا کہ high vibrational frequency کیا کر رہے ہیں light element کو بنا رہے ہیں اور lower vibrational frequency کیا کر رہے ہیں heavy element کو بنا رہے ہیں ٹھیک آج دنیا کی حالت ہم کہتے ہیں کہ why you tato کے قارن ہو گئی کیونکہ why you tato heavy ہو گیا جو ہمیں دادہ جن نے بتایا ٹھیک اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے شریف میں جا کر کے کیا کرے گا تو ہم نے یہاں پر یہ دونوں چیزیں آپس میں related ہیں کہ کرم کے قارن بھی اور why you mandal کے heavy ہونے کے قارن بھی آج دنیا کی حالت ایسی کیوں ہو گئی دیکھیں یہاں پر ہم نے energy fields کو لیا لیکن ہم نے ابھی پہلے پچھلے ویڈیو میں یہ دیکھا کہ یہ جو vibrations ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کچھ ساویٹو میں particles بنا رہے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شریف کے اندر جو why you اور اکاش تطور ہم نے اپنے کرموں سے ارجط کیا اور جو ہمناری soul نے کہ جو آج کی مطلب energy ہے وہ ہمارے جن جنوانتر کا کرم پھل ہے اس کے اندر سب چیزوں کی recording ہے وہ ہی ہمیں motivate کر رہی ہے کہ ہم کسی کے اندر رچھائی دیکھیں یا ہم کسی کے اندر برائی دیکھیں ہم کسی کو دیں یا ہم کسی سے لیں تو وہ ہمارے path کو decide کر رہی ہے تو ہمارا من ہمیں اندر سے کیا کہتا ہے اسی چیز کیوں راکرشت کرتا رہتا ہے تو یہ اکرشن من کیونکہ آتما کا مول سنسکار ہے من تو وہ ہمیں کس راستے پہ لے جائے گا وہ ہماری آتما کی اندر کی power decide کر رہی ہے پھر ہم اس سے اس آتما کی اس faculty کو مطلب اپنے من کو use کر کے جو کرم کر رہے ہیں اس سے ہم کیا ان کر رہے ہیں ہر moment پہ ان vibrations کو ان کر رہے ہیں اور ہم انہیں اپنی cell میں consume کر رہے ہیں دوسری چیز من کی بدھی اب یہ بدھی کو execute کرتا کون ہے دیکھیں اب یہ ہماری اس کا وہاں تو کوئی جواب نہیں ہے special science میں لیکن اپنے modern science پہ آتی ہوں modern science ہمیں کہتی ہے کہ cell ہماری basic structure unit ہے اور اس کا master molecule ہے DNA ٹھیک ہم جو ہیں جیسے ہیں وہ اپنے DNA کے قارن ہے DNA کو ہم دیکھیں تو DNA کو ہم genetic material بھی کہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی recording ہے مطلب inheritance molecule of inheritance مطلب ہم نے parent سے mother سے father سے جو کچھ بھی لیا وہ ہمارے اس DNA کے اندر recorded ہے تو وہ ہمارا complete genome ہے right DNA کے full form ہوتی ہے d-oxy riponucleic acid تو اور 1957 میں وارسن ان کرک نے اس کا structure بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ helical structure ہوتا ہے اور میں اتنا یہ بھی بتا دوں کہ DNA cell کے اندر free نہیں ہوتا DNA nucleus کے اندر ہوتا ہے اور DNA nucleus کے اندر ایک ladder like structure مطلب ایک helix کی طرح ہوتا ہے اور یہ free نہیں ہوتا it is always remain associated with the histrone proteins تو histrone protein اور DNA آپس میں مل کر ایک nucleoprotein complex بناتے ہیں جو ہماری cell کے اندر chromosome کی form میں ہوتا ہے تو males ہم سب کے اندر مطلب humans میں جو DNA کا size ہے وہ 3 billion base pair right اور ہمارے اندر 23 chromosomes ہوتے ہیں جس میں سے 22 autosomes ہوتے ہیں اور one is sex chromosome جو females میں xx ہوتا ہے اور male میں xy ہوتا ہے تو یہ ہمارا پورا genetic make up ہے right تو اور یہ چاروں طرف سے DNA کیونکہ ہمارے پورے cell کی identity کو پوری ہماری lifetime میں control کرتا ہے تو یہ ہماری بدھی ہے اور یہ بدھی کیا کر رہی ہے کی cell میں کیا کیا ہوگا کتنا ہوگا کیسے ہوگا یہ صرف DNA decide کرتا ہے تو DNA ہمیشہ wrap رہتا ہے histone protein سے تو DNA کو protect کرتا ہے کیونکہ DNA کا molecule یہ دی ایک بار degrad ہو گیا تو رائٹ اور DNA انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ 100% genome کا fraction ہے اس کا صرف 3% genome ہی ایسا ہوتا ہے جو protein کو coat کرتا ہے مطلب جیسے cell میں DNA ہوتا ہے اس کے بعد ایک process ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں central dogma تو DNA دیتا ہے RNA اور RNA دیتا protein تو ہمارے cell کے اندر protein ایک major functional molecule ہوتا RNA ہوتا ribonucle acid تو ہر functional molecule protein cell میں DNA سے بنا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو protein بن رہا ہے یہ صرف 100% genome کا خالی 3% ہی protein بناتا ہے genome science کہتی 97% DNA junk DNA ہے junk DNA مطلب انہیں اس کا function نہیں بتا تو آج مجھے special science کے pathway مطلب pathway چلتے ہوئے مجھے آج اس کا answer ملا ہے ایسا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہم نے جنم جنم کی recording ہے جنم جنم مانتا کہ ہمارے کرموں کا حساب پتاب ہم جو جیو میں کریں یہ سارا دینے کی structure کو بہت detail میں بڑھا ہے تو مجھے میں نے اسی structure کو elemental level پہ سمجھ کی کہ ہم دیکھیں دی oxy ribonucle acid تو اس میں کیا ہے اس میں ہے دی oxy ribose sugar اس میں کیا ہے phosphate اور اس میں کیا ہے nitrogenous basis اب ہم یہ اس ایک mononucle وٹائٹ کو elemental پہ دیکھیں تو دی oxy ribose sugar کے اندر کیا ہے اگین تطو کون سا carbon hydrogen اور oxygen ٹھیک phosphate پہ کیا ہے phosphorus اور oxygen اور nitrogenous base میں کیا ہے adenine guanine thiamine and cytosine جس میں سے adenine اور guanine double ring structure ہے مطلب ان کے اندر 9 carbon atoms ہوتے ہیں جب thiamine اور cytosine کے اندر 6 carbon atom ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک rule ہے کیونکہ dna double standard ہوتا ہے مطلب اس کی polarity ہوتی ہے 5 3 5 5 تو یہ rule ہے کہ ہمیشہ جو guanine base ہے وہ cytosine کے ساتھ بائن کرے گا اور جو adenine base ہے وہ thiamine کے ساتھ بائن کرے گا مطلب اس کو ہم بولتے complementary base wearing یہ پورا کا پورا اسی طرح سے agct agct یا adenine guanine thiamine cytosine کی بہت long string سے مل کر کے یہ پورا 3 billion ہمارا dna structure بن گیا اب یہ پورا dna structure ہم جو ہیں جیسے ہیں ہم جنموں جنموں میں کیا کر آئے dna آپس میں similar کیوں نہیں ہوتا تو آج مجھے special science سے ایسا لگتا ہے کہ دو individual ایک جیسے کرم کرتے ہی نہیں تو جب وہ ایک جیسے کرم کرتے نہیں تو ایک جیسے energy کو receive کرتے نہیں اور یہ energy جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم نے دیکھنے سوچنے بولنے سے اور اپنے اندر ڈالا وہ میرے اندر کی inherent energy یدی آج اکاش اور وائیو تتو باہر کی دنیا میں سب اٹھومک پارٹیکل بنا کر کے وائیو تتو کا نرمان کر رہے ہیں تو کیا میرے اندر جو اکاش وائیو تتو ہیں میرے شریع کے اندر element کا نرمان نہیں کرے گا گوانین تھائیمین اور سائٹوسین کو elemental devil پہ دیکھو تو یہ بھی کچھ elements کا combination ہے مطلب اس میں کابن ہے اس میں ہائیڈوجین ہے اس میں اوکسزن ہے اور اس میں نائٹوشن ہے بس یہ ڈیفرنٹ طریقے سے arranged ہے اور تھائیمین اور سائٹوسین میں کھالی سکس ہیں کابن ہے اور گوانین اور ایڈینین میں نائن کابن ہے تو یہاں پر کیا ہوا number اور کابن ایٹم مطلب اس تھول تتو مور ہائیڈوجین کیا ہے جس میں ایک 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 نائٹوشن کیا ایک 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 کابن کیا ایک 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 لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ایلیمنٹ بنایا کس نے یہ ایلیمنٹ بنایا لائٹ نہیں ہے کس لائٹ نے ہماری آتما کی لائٹ نے اور جو فائبریشن ہم نے اسے دیئے ہر ایلیمنٹ اسی سے بنے گا کیونکہ وہ ہی اس کی ایک بیسک اور یونٹ ہے تو ہم نے جو انرجی انہیرنٹ لی آتما کی آنے پر ہی جیو کا نرمان شروع ہوا آتما کی نہیں اس پرٹیکلر ایک فرس سیل کا دیئے نے بنایا تو وہ فرس سیل کا دیئے نے کس نے بنایا وہ فرس سیل کا دیئے نے مدر اور فائدہ نہیں بنا سکتے وہ اس انرجی کو ساتھ سیمیلر آتما کو اپنے اندر امبائی پر سکتے ہیں لیکن وہ انرجی کو نہیں بنا سکتے تو اس لئے اس آتما کی ریکارڈنگ نے ان ایلیمنٹ کی رشنہ کی اور ان ایلیمنٹ کی رشنہ سے انہوں نے کیا کرا کہ ہمیں پتا ہے کہ جب یہ وائیبریشن سی کیا کر رہے ہیں سب اٹومک پارٹیکل اور یہی الگل پارٹیکل بنا کر ایلیمنٹ بنا رہے ہیں ٹھیک یدی ہم چاروں بیس کو دیکھیں تو ان کی اندر نمبر آف کابن آٹم نمبر آف آئیڈوزن آٹم نمبر آف آئیڈوزن آٹم آئیڈوزن آٹم آئیڈوزن 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 ہوا ہوتا تو ہمارے اندر جا کے کیا کر رہا ہے اور کرموں کا حصہ پتاپ کیسے ہمارے ڈینی میں ریکارڈ ہو رہا ہے یہ میں ایک ایک ایکسامپل لےکے بتاتے ہیں ہم کینسر کے ایک ایکسامپل لے لیتا ہیں ہم کہتے ہیں کہ کئی جنموں کا کئی جنموں کے کرموں کا حصہ پتاپ کینسر ہے اور مورڈن سائنس کہتی ہے کہ ڈینی اس فاؤنٹو بی اکسیڈیٹیو بی ڈامیشڈ انہوں نے کچھ بائیو مارکرس ایڈنٹیفائی کیے جیسے انہوں نے کہا کہ ایٹ اکسو گانن ایٹ اکسو گانن کا مطلب ہے کہ گانن تو بیس ان سب کے اندر ہے لیکن جب گانن کی ایٹ پوزیشن پہ اس کے ساتھ اکسیزن گروپ جڑ گیا تو وہ کیا بن گیا ایٹ اکسو گانن بن گیا اور ایٹ اکسو گانن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ صرف کینسر پیشنٹ میں ہی ایک بائیو مارکر نہیں ہے جتنی بھی کامپلیکس ڈیزیز ہیں اکسو گانن is found to be the most prominent بائیو مارکر کھالی گانن ہی نہیں اسی طرح سے ایڈینن سائٹوزین سب ہی کیمیکلی موڈیفائید ہو جاتے ہیں اب یہاں پر یہ جو ایٹ اکسو گانن بنا یدی میں اس کو سپیشل سائن سے دیکھوں تو کس نے بنایا جس بائی تا اٹیشمنٹ آف اکسیزن یدی اکسیزن بنا نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ ایٹ پوزیشن پہ جوڑا نہیں ہوتا یہ اکسیزن کس نے بنایا یہ نورمل انڈیویجول میں تو نہیں بن رہا یہ اکسیزن اس آتما نے ان کیا کس سے ان کیا اس آتما نے اپنے کرموں سے ان کیا ہم کہتے ہیں کہ سپیشل سائنس میں کہ کسی نے یدی بہت بدعائیں لی تو that person will suffer from heart disease ہم یدی اپنے چکرہ کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ چکرہ ہیں اور ہر چکرہ اپنے ایک پرٹیکلر آرگن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو جو انرڈی ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے کسی نہ کسی پرٹیکلر چکرہ میں جا رہے ہیں اور کیونکہ وہ ہمارا ہر چکرہ کسی نہ کسی پرٹیکلر آرگن سسٹرم کے ساتھ لنکڈ ہے وہ اسی پرٹیکلر آرگن کی انرڈی کو کم یا زیادہ کرے گا ٹھیک یدی میں انلیٹننگ کی طرف جا رہی ہوں تو اویسی بات ہے کہ میرے انرڈی چکرہ اوپر کی اور ایکٹیویٹ ہوں گے اور وہ برین میں ہی جائیں گے اور میری نیورونز کو ایکٹیویٹ کریں گے پر یدی میں بدوائیں کماری ہوں تو میرے وہ انرڈی چکر اسی اوزہ چکر میں جائیں گے جسے ہارٹ کنیکٹڈ ہے کیونکہ جو چیز جہاں سے کنیکٹڈ ہے وہیں جائے گی میں برائیاں دیکھ رہی ہیں تو وہ میرے دل کو ہی ٹچ کرے گی تو وہ میرے اسی اوزہ چکر سے جا کر میرے ہارٹ پہ جائے گی اور کیا کرے گی میرے ہارٹ کی انرڈی کو ڈیفیسٹ کر دے گی تب ہی تو ہارٹ اٹیک ہوا ہارٹ اٹیک کا کیا مطلب ہے کہ now the heart is not getting the energy in the form of ATP تو انرڈی کہاں چلے گئی انرڈی یوٹلائز ہو گئی انرڈی کیوں یوٹلائز ہو گئی کیونکہ ڈی اے نے اب وہ فانکشنگ مولیکل نہیں بنا رہا جو اس کو بنانے چاہیے وہ فانکشنگ مولیکل کیوں نہیں بنا رہا just because of the chemical modifications اس کو ہم بولتے ہیں chemical modifications جیسے میں نے آپ کو ایک example دیا ایٹ اکسو گانن اسی طرح سے کھالے ڈی اے نے نہیں اسی طرح سے ہمارے سیل میں پروٹین بھی chemically modified ہوتے ہیں in fact liquid molecules بھی chemically modified ہوتے ہیں but here i am just discussing about the ڈی اے نے کیونکہ یہ ڈی اے نے ہی master molecule ہے اور جو ڈی اے نے میں انکوڈنگ ہوگا وہی پروٹین کو بھی alter کرے گا یہ آپس میں structure کا فانکشن کے ساتھ relationship ہے کیونکہ ڈی اے نے ہی پروٹین molecule بناتا ہے right اب کیا ہے کہ جیسے مان لیجے کہ یہ ایک oxygen گانن کے ساتھ جڑ گیا اور اس نے ایک اکسو گانن بنا دیا اب یہ دیکھا گیا کہ ایک time کے اندر جیسے ہمارے سیل کے اندر oxidative damage مطلب free radicals بنتے ہیں ہے نا یہ ایک normal mechanism ہے کیونکہ free radical یہ دی نہیں بنیں گے تو نئے molecules نہیں بنیں گے تو ایک molecule دوسرے molecule کے ساتھ interact کرنے کے لئے کیا کرتا ہے ہمیشہ reactive oxygen species بناتا ہے مطلب reactive species بناتا ہے وہ nitrogen بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے body کے اندر automatic repair mechanism بھی ہوتا ہے کہ ایک مان لو oxygen neutral form میں نہ ہو کر یادی اس نے oxygen radical بنا دیا تو body کے پاس وہ mechanism ہے کہ وہ اس oxygen free radical کو neutralize کر دے کیوں کیونکہ کوئی بھی free radical کو ایک عام انسان اس طرح کی سے سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے ایک تلوار لے کر بھیڑ میں کسی کو کھڑا کر دیا اب یہ تلوار جس کو بھی چھوئے گی کیا کرے گی کٹ کرے گی اسی طرح سے کوئی بھی element جب اپنی reactive species میں پہنچ گیا اس کا مطلب وہ unstable ہو گیا unstable کا مطلب کہ اس کو اپنے آپ کو satisfy کرنے کے لئے کچھ چاہیے مطلب اسے دوسرا element چاہیے چاہے وہ دوسرا oxygen ملے تو وہ O2 کا molecule بنائے گا یا اس کو hydrogen ملے تو وہ H2O بنائے گا مطلب اس کی valency satisfied نہیں ہوئی اس کی valency satisfied نہیں ہوئی ٹھیک تو وہ کیا کرے گا reactive بن گیا اسی طرح سے جب اس نے DNA پہ attack کیا تو اس نے base کو modify کر دیا اور اس نے 8 oxogonin بنا دیا ٹھیک اب کیا ہوتا ہے DNA کیونکہ سیل ہر سیل کی اپنی ایک life ہوتی ہے کسی کی ایک week کسی کی 15 days کسی کی 1 month تو سیل ہمارے سیل شریعت کے اندر بنتے بھی رہتے ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں اور نئے بھی بنتے رہتے ہیں stem cells کیا ہیں جو bone marrow سے نئے cell formation ہوتے ہیں اب ہم نے یہ جو نئے سیل ہم بنا رہے ہیں یعنی یہ 8 oxogonin release نہیں ہوا تو ہر سیل جب دوسری سیل بنائے گی تو ایک process ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں DNA کا replication مطلب جو یہ 3 billion تو نہیں ہو سکتا تو یہ 3 billion جب بنے گا تو 8 oxogonin یہ repair نہیں ہوا before the replication تو یہ کیا کرے گا یہ اب g کی جگہ automatically وہاں پر t insert کر دے گا ٹھیک ہے جو science کہتی ہے کہ 8 oxogonin کی جگہ t آ گیا اب میں نے کیا بتایا تھا کہ normal DNA g کے ساتھ ہمیشہ c bind کرتا ہے right اور a ہمیشہ t کے ساتھ bind کرتا ہے لیکن جب 8 oxogonin body میں تو اب t کے کیسے ساتھ bind کرے گا a کے ساتھ bind کرے گا تو یہاں پر کیا ہوا DNA کی sequence change ہو گئی جسے scientific بھاشر میں ہم کہتا ہے mutation ٹھیک تو mutation کہاں سے آئی basically oxygen سے آئی oxygen کہاں سے آئی ہمارے سوشم شریر کے discharge ہونے سے آئی جو ہمیں special science سمجھا رہی ہے کہ ہمارا سوشم شریر discharge ہو گیا تو ہمارا کارن شریر افریکٹ ہو گیا تو کارن شریر کیا کارن شریر اور سوشم شریر کیا جو ہمارے وائیو تطو سے مل کا بنا ہو ہے تو ہمارا وائیو تطو ہمارا deficit ہو گا تو وہ ہمارے سیل کے بائیو مولیکل پر افیکٹ ڈالے گا اور وہ اسی طرح سے ان کو کیمیکل موڈیفائ کر دے گا اسی طرح سے جب داداشی کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کی بائیو تطو ہیو ہو گیا اس لئے انسان کے سوچ وہ ویسا ہی بن گیا اس کی ویسی عادتیں ہو گئی اسے باہر کھانا پسند ہے کیوں کیونکہ جیسا وہ خود ہے اندر وہ اسی چیزوں کو light کرتا ہے سنگتی تو سنگتی کا بہت امپورٹن کو ریلیشن ہے انرڈی کے ساتھ ہر چیز آپس میں دوسرے کے ساتھ لنکھ ہے تو لنکھ کیا ہوا کہ جیسے کسی نے اکسیزن لیا ہی نہیں اب اگر آج ویو منڈل کے اندر کاربن زیادہ ہے تو اس نے کاربن منو اکسیز بنایا یا کاربن ڈائی اکسیز بنایا تو اس کو پیور اکسیزن تو ملی نہیں وہ جب لی اکسیزن کے مولیکیل کو کسی ہیوی ایلیمنٹ کے ساتھ رہا ہے تو ہم اس کا ویری ایسی لی وی کوریلیٹ کی like what we need and what we are inhaling and what we are getting patients کے اندر a toxo burnin is found to be the predominant biomarker in most of the organs of the body اس لئے آج یہ سائنس سوچتی ہے کہ وہ کسی оргان کو develop کر سکتی ہے تو یہ سائنس کبھی سکسیس نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب یہ آپ نیا оргان بھی ہے یا وہ اس وائیو تتو کو ان وائیو فیل کو ارن کر رہا ہے تو اس لئے نیا оргان بنانے سے ہوگا آپ نیا оргان لگاؤ ہوگے وہ نیا оргان پھر چار دن کے بعد خراب ہو جائے گا کچھ مہینے کے بعد خراب ہو جائے کچھ سال بات ہو جائے کیونکہ آپ نے جڑ کو نہیں پکڑا اپنے خالی پیر کو اوپر سے پکڑا ٹھیک تو یہاں پر ہوا کیا اچھا پھر کیا ہے کچھ پیشنٹ کو اہم دیتے ہیں کرم ہمیں اس بات کو بہت دھیان سے سمجھنا چاہئے کہ مالی جی کسی کو کینسر ہو گیا اس نے کوئی ٹریٹمنٹ لیا مالیکل افیکٹ ہوگا کتنا افیکٹ ہوگا یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہمارے شریر میں ایلیمنٹ کتنے بن رہے ہیں جیسے آپ یہ ٹیومر کو دیکھو تو ٹیومر ملین بھی ہوتا ہے ٹیومر بنائن بھی ہوتا بنائن کا مطلب ایک جگہ پر رکا ہو ہے اور ایک اندر وہ پوری باڈی میں spread ہو جاتا ہے تو پوری باڈی میں spread کا مطلب ہے کہ بہت لمبا حساب پتاب ہے آپ کی شریر کی energy اتنی low vibratory frequency پر resonate کر رہی ہے کہ اتنی زیادہ heavy element بنا رہی ہے کہ آپ کارن شریر مطلب dna totally oxidatively damage ہو رہا ہے اور وہ body کی reparing capacity سے beyond چلا گیا یدی ایک بار ایک dna کی sequence جی کی جائے تی چینج ہو گئی تو وہ پورے کی بائی molecule کی جو interaction ہے مطلب یہ dna ultimately کیا گرے گا it has to bind with some protein it will affect the dna protein interaction it will affect the formation right تو یہ ہمارے کرم ہے اور کرم ہمارے کیونکہ سوش میں شریعت سے related ہیں تو یہ correlation ہے دوسرا ہم کوئی بھی کرم ایک دن میں ایسی سوچے تھی من بدھی اور سنسکار اس کا بھی relation ہونا چاہئے تو ہم نے یہ کہا کہ جو ہم نے vibrations ہمارے کیا ہو گئے من اب بدھی بدھی مطلب دیکھو dna ہی ہمارے سیل کی فنکشنی کو ڈیسائی کرتا ہے جو ہماری سائنس کہتا ہے تو بدھی کیا ہے dna کی چاروں طرف کیا ہے histone پروٹین کیا کرتے ہیں وہ dna کو ہمیشہ پروٹیک کر کر تائٹلی مطلب ball structure کی مطلب presence of ch3 group right dna تو ہم سب کے اندر common ہے لیکن پھر بھی ایک individual کو disease ہوتی ہے اور ایک کو نہیں ہوتی جیسے فر ایک example کسی کو ڈائیابیٹیز ہو گئی ڈائیابیٹیز کیوں ہوئی کیونکہ انسولین انزائیم اس پرٹیکلر انڈیویجو میں کم ہے لیکن انسولین جین تو جس میں ڈائیابیٹیز ہے اس میں بھی ہے اور جس کو ڈائیابیٹیز نہیں ہے اس میں بھی ہے جین تو دونوں کے اندر ہیں اور دونوں کے اندر ہی ڈی ای نی کا انسولین جین وہ ایکس پرٹین بنائے گا لیکن پھر وہ انڈیویجو سفر کیونکہ کرتا ہے تو ہماری خالی ہم یہ جو ڈی ای نی کی سیکوئنس کو ان کر رہے ہیں وہ بیسی کیلئی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ ہمارے کرموں کا ہی آٹکم ہے مطلب ڈی ای کی سیکوئنس آج کی تاریخ میں کوئی نہیں جانتا کہ دو ٹوئنس کا بھی انڈیویجو میں مل کر ایک میتھائل گروپ بناتے ہیں ایک کاربن مطلب ایک ستھول ایلیمنٹ اور تین لائٹ ایلیمنٹ دوسرا کیمیکل موڈیفیکیشن کیا ہے فوسفور آیلیشن مطلب ایک فوسفورس چار آکسیزن تیسرا کیا ہے ایسی آیلیشن سی ایسی سی ایلیشن مطلب دو کاربن گروپ دو سی ایلیمنٹ تین ہائیڈروجن لائٹ ایلیمنٹ اور تین آکسیزن ایلیمنٹ اب ہم دیکھیں تو دیکھو کتنا مطلب یہ کیمیکل گروپ کیسے بنیں گے یہ کس نے بنائے ہماری انہیرینٹ اینرڈی نے بنائے کون سی اینرڈی نے جو ہم نے کرم کیا ہم نے من سے بیسی کو کو کریٹ کیا ہم نے کیمیکل موڈیفائی کرنے کیلئے کچھ کیمیکل گروپ بنائے اور یہ جب میتھائیلیشن ہے یہ دینا کتنا ایکسپریس ہو تو یہ دینا مانسٹو مولیکل مولیکل ویل ڈیسائید کی what will be the قانٹیٹی of a پارٹیکلر پروٹین اور the rest of the functions which are related with the cell یہ کیا ہو گیا execution کیون اسے ہم بولتے ہیں gene کی silencing مطلب یہ presence of chemical groups جیسے methylation ہوتا ہے اسی طرح سے demethylation ہوتا ہے phosphorylation ہوتا ہے decosphorylation ہوتا ہے acetylation ہوتا ہے deacetylation ہوتا ہے تو وہ کتنا ہو گا کتنے group attach ہوں گے وہ decide کریں گے کہ یہ particular gene کتنا express ہو گا اور کتنی quantity of protein بنائے گا تو کیا ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہمارے کرموں کا حساب بتاب ہے وہ ہماری پوری کی بوڈی کی جو انہرینٹ انہرجی ہے وہ decide کر رہی ہے تو من بدھی اور سنسکار تو جب ہمارے cell نے بنا کر مطلب جو مولیکلز بن گئے یہ نے کیا کر ہماری سنسکار کو بنا دیا سنسکار کا مطلب کیا کہ ہم ایکمیلیٹ ہو گئے ہم نے اس انرجی کو ایکمیلیٹ کٹ لیا اب وہ ہمارے DNA کا حصہ بن گئی تو اب باقی ریسٹورٹ مولیکل تو DNA بنا رہے تو ہمارے سنسکار میں آگئی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں نہیں ہمارے سنسکار پریورتن نہیں ہوں سنسکار پریورتن کیلئے کیا ہے کہ ہمیں اچھے راستے پر چلنا پڑے گا جب ہم اچھے راستے کے اوپر چلیں گے ہم ہائی انرجی کو لیں ہائی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کرن ہم نے کسی کے ساتھ کیا وہ ہمارے پاس واپس آتا ہے ابھی جیسے اند بھے نے کہا کہ ہم کچھ بکس ڈاؤنلوڈ کریں اور ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ وہ کون ویگتی تھا لیکن وہ ہمیں گوگل ٹرائی پر لنک دیکھ چلا ہم کوئی بول کر تو کمیونکیٹ نہیں کر رہے آپ نے تو نہیں کہ آؤ لاؤ مجھے بکس دے دو لیکن ہم کمیونکیٹنگ تو انڈریکٹلی بھی کمیونکیٹنگ بائی مینس آورا یہ آورا کیا ہے بسی کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم آتما آتما سروح میں بن جاتی ہے تب وہ وائٹ آورا کی کر گی تو آتما سروح کے اندر کیا ہے آپ یدی پریم کو دیکھو تو آپ کچھ نہیں لیتے کسی سے آپ دیتے ہو آپ سانو بھوتی کو دیکھو آپ کچھ نہیں لیتے دیتے ہو آپ شما کو دیکھو آپ دوسرے کو شما کرتے ہو آپ دوسرے پر ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ کے پاس آپ کو دھون لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے پاس آٹومیٹک آتی ہے کیوں کیوں وہ آپ کے پاس آگئی کیونکہ آپ کیا بن گئے اب آپ اس کے مینٹ بن گئے ٹھیک ہے وہ چاہیں انفرمیشن کسی وقتی کے دورہ آئے کسی سیچوشن کے دورہ آئے وہ آٹومیٹک آئے کسی نیوز پر کیا آئے وہ آٹومیٹک ریفلیکٹ ہوگی یہ بہت ہی سیسٹیم آٹومیٹک آرینجمنٹ ہے بھگوان کا بنائی ہوا ایسا میرے کو لگتا ہے بہت سیسٹیم آٹومیٹک آرینجمنٹ اس لئے اور دوسری چیز اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کرموں کا حساب پتاب وہ اسی سمیں بھی آسکتا ہے وہ ایک آرہ کے اندر یہ انرجی فیلڈ کو لیے ہیں کیونکہ ہمارے آرہ کے اندر ہی ہماری ریکارڈنگ ہے ہم کسی بیکتے کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں آرہ اس جس لائک اور پرفیوم مطلب کیا کہ سامنے والے کے بھی آرہ ہے میرے بھی آرہ ہے میری اچھا ہم انفلینس ہو جاتے ہیں اور برا زیادہ ہے تو ہم سے دور بھاگتے ہیں تو ریپلشن ہے تو یہ کون کمیونکیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کمیونکیٹ نہیں کر رہے ہیں ہماری آتمہ ہمیں کیا کر رہے ہیں ہمیں اس کیریئر کے پاس لے آرہ ہے جس ہمیں اپنا حساب پورا کرنا ہے اور ہمارا مطلب ہماری آرہ کے اندر ہی مجھے لگتا کہ ہو سکتی ہوگی کہ وہ شورٹ ٹرم انٹریکشن سے ہمارے پاس آگیا وہ depend کرتا ہے کہ میں کون سا کرم کیا جو آج نہیں وہ واپس آئے گا بعد میں اور کیونکہ کرموں کا حصہ پر کیونکہ کچھ میرے اندر اچھا میرے پاس بیلنس بھی تو آدم بلینک تو نہیں آدم کے اندر اچھا بھی ہے آدم کے اندر برا نہیں کوئی آدمی ہنڈر پرسنٹ برا نہیں ہے کوئی بھی آدمی ہنڈر پرسنٹ اچھا نہیں ہے اچھا اور برے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی نہ حساب حساب باقی ہے جس دن یہ پورا حصہ پتاب کرموں کا پورا ہو جاتا ہے وہ آدم مکش میں چلی جاتی ہے تو جب تک کرموں کی ریکارڈنگ ہے وہ تب تک اپنے کرم کو بھوگ رہی ہے اور وہ پہچان کسے رہی اور آرہ کے ذریعے